میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ میں آگئی کہ میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں گھر کے ماحول سے کیونکہ دیکھئے جب اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے تو گھر کا ماحول صحیح ہونا ضروری ہے گھر کا ماحول صحیح ہونا ضروری ہے دیکھئے میں خوران کی ایک آیت پڑھتا ہوں سلی اہل کی آیت نمبر جو ہے یہ 80 ہے اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے تو میری اور آپ کی گھر خوران کے مطابق کیا ہے سکون کی جگہ لیکن ایک طرف خوران کی آیت کو رکھتے ہیں خوران کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے ایک طرف اپنے گھر کو رکھ کے دیکھتے ہیں کیا میرا گھر سکون کی جگہ ہے یہ بڑی اہم چیزیں آتا ہوں کہ کمپیر کرتے ہیں دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اگر آپ دیکھیں اس کی بہت تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا تفصیلات یہ آتی ہے لیکن جو مختصر ہے سات ہاتھ بھائی سات ہاتھ کا گھر تھا سات ہاتھ بھولے تو ایک ہاتھ اپروکزیمیٹلی 18 انچز کا ہوتا ہے مطلب 10 فٹ بھائی 10 فٹ یہ آپ کے گھر کا سائز تھا یہ ایک کمرہ تھا جس میں آپ کی بیوی رہتی تھی آپ رہتے تھے بورچہ خانہ یہی تھا مردانہ یہی تھا زنانہ یہی تھا سب کچھ یہی تھا اور ایسی اپنی دیگر ازواج کے ایک دو تین چار پانچ گھر تھے اس کے علاوہ آپ کیا سے ایک ایک ایکسٹرا کمرہ تھا ٹھیک ہے اور اس کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے رہتے ہیں جس میں ایک چٹائی تھی ایک تکیہ تھا اور ایک پانی کا گلاس تھا یہ آپ کا گھر تھا اور یہ اس کے احوال تھے مطلب جس کو کہیں گے سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا ایک طرح سے کیا اتنا چھوٹا کمرہ اور اس میں کچھ نہیں اور اوپر یہ تھا کہ پٹے ڈالے ہوئے تھے خجور کے بارش آتی تو کچھ اس پر چادر وغیرہ ڈال دی جاتی ورنہ نہیں آتی تو وہ بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر ٹھیک اور سب کے پاس بھی اویلی میں ہوتی جس کے پاس تھا کچھ تو برحال وہ کر دیا کرتا تھا یہ اس گھر کی حالتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیویوں کے گھر پہ دروازے نہیں تھے چونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا تو کچھ پہ پردے تھے اور کچھ پہ ایسے دروازے جس میں لکڑیوں بڑے بڑے سراغ تھے کہ آدمی جھاکے تندر دیکھ جاتا ہے تو سہولت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے مالی اعتبار سے گھر میں کچھ نظر نہیں آرہا ہے آپ کو لیکن اس گھر میں سکون تھا ایسی گاڑیاں جن کے آرہے ہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسی بنی کتنی ٹیکنالوجیز آپ نے پیسہ دیا اور گاڑی لی اور آپ چلا رہے ہیں اس کے حال خراب ہو گئی آپ نے پھیک دیا اور دوسری گاڑی لی لی یہ حالات لیکن میں اور آپ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم پریشان ہیں ہم پریشان ہیں میں اور آپ پریشان ہیں ہم سکون میں نہیں دنیا کی ساری سہولت استعمال کریں گے سکون میں نہیں میں خالی ایک واقعی کو اگر کمپیر کروں کہ ایک خط کسی کو مدینہ سے یا مکہ سے شام لکھنا ہے تو اس خط کا میسیج اس میسیج کو پہنچانے کے لیے تیس دن کم از کم لگ جاتے تھے تھرٹی ڈیز میں ایک صرف میسیج پہنچتا تھا کہ خیر خیریت ہاں نا یہ وہ اور فلاں چیز تیس دن کا سفر مشاقت کے ساتھ ایک آدمی گھوڑے پرتائے کرتا ہے تو تھرٹی ڈیز بعد وہ جا کر وہ اس خبر کو دیتا ہے اللہ رحم کرے اللہ نے اتنی سہولت دی کہ فریکشنس آف سیکنڈ میں ایک میسیج کو لکھ کر ہم سے پریس کرتے ہیں پریس کر کے ہاتھ نہیں ہٹتا ہے تو ادھر سے میسیج ڈراؤپ ہونے کا میسیج آتا ہے کہ وہاں اس شخص کو مل چکا ہے یہ سہولت کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کیا جواب دیں گے کہ اتنی سہولت دینے کے بعد بھی ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھا اس ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کا اور ہم کو ان تمام کی باوجود سکون نہیں ہے یہ سب سے اصل ایجنڈا ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہیں میں پریشان ہوں حالات سے بیوی سے بچوں سے گھر سے ماہول سے اور تمام چیزوں سے پریشان ہے آپ یہاں رہ کر کما کے بھی وہاں کی ہندوستان کے اور اپنے ملک کے اپنے وطن کے اور اپنے گھر والوں کی حالات سے کچھ لوگ تو یہاں بھی پریشان ہیں اور وہاں بھی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے تو میرے اور آپ کی گھر سکون کی جگہ کیوں نہیں ہے کوشش نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگوں نے گھر پر وہ محنت نہیں کی جس محنت کی ضرورت تھی جس سے گھر سکون کی جگہ بنتے ہیں ایک مالی اگر اپنے باغ پر محنت کرے تو اس باغ میں اچھے اچھے درخت آتے ہیں پھل دار درخت آتے ہیں ایسے پھول والے درخت آتے ہیں جس میں خوشبہ ہوتی ہے لیکن جو مالی باغ پر محنت نہیں کرتا وہاں کاٹے دار درخت آ جاتے ہیں ساپ اور بچوں پیدا ہو جاتے ہیں وہاں بیکار خسم کا باغ ہو جاتا ہے کسی کا دل نہیں چاہتا وہاں بیٹھنا تو یہی ہوا ہم نے اپنے گھروں پر ویسی محنت نہیں کی اپنے سماج پر ویسی محنت نہیں کی جس سے اصلاح ہو سکے یہ بہت دہہم چیزہ یاد رکی یہ وقت کا تقاضی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آپ کی اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لئے بہت زبردست منصوبہ بنج جسوں کہتے ہیں well organized strategies بنا کر جو ہم کوشش کریں ہم لوگ جس طرح بزنس پلاننگ کرتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ جاؤ وغیرہ کرتے ہیں بزنس پلاننگ بزنس development پلاننگ بزنس پروموشن پلاننگ فلان یہ فلان میٹنگ کتنا کرنے کے بعد ایک بزنس آپ چلا پاتے ہیں اندازہ لگائیے اس میں سے کتنے پرسن محنت گھر پہ کیا آپ نے میرا کوششن یہ ہے اس میں سے کتنے پرسن پلاننگ بچوں کے لئے ہوئی کتنے پرسن پلاننگ بیوی کے لئے ہوئی کتنی پرسن پلاننگ ہمارے گھر کی حال احوال کیسے چل رہے ہیں اس کے لئے ہوئی کتنے پرسن ٹائم آپ نے اس کے لئے دیا ہم لوگ نہیں دیتے ہیں فکر مند ہو جائیے ذمہ داری کو سمجھ لیجئے میری راب کی ذمہ داری اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا یہ فکر کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر کا حال دیکھئے اور وہ سکون میں ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارا سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا بلکہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے بلکہ میں تو مثال دینے ہوں کبھی کار باتیں سمجھاتا ہوں اگر کسی سے یہ کہ دیا جائے کہ آج ہاں وڈے چھٹی ہے آدھا دن کے بعد آپ کا باس آپ کی کمپنی یہ آپ کے بزنس سے آپ کہے آج آدھا دن چھٹی ہے تو کیا پلانس ہوں گے میرے اور آپ کے کچھ لوگ بولیں گے کہ میں پارک میں چل جاتا ہوں گارڈن میں چل جاتا ہوں کسی جگہ گھومنے چلے جاتا ہوں کسی جگہ کچھ کر لیتا ہوں دیکھیں کسی سے پوچھا جائے تو وہ بولیں گا میں یہاں چلے جاتا ہوں کچھ بغبت ایسی وہ تو میں سینیما چلے جاتا ہوں کچھ لوگ ایسے سمجھ لے نا ہر کوئی کہیں جانا آتا کوئی بڑھا میں مال میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں گھومتا ہوں ایک بندہ اس میں سے سمجھو ایک انسان اس میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر جاتا تو سب لوگ وہ تریب ہوت معصوم دیکھ رہا بیچارہ کہاں جا رہا یہ گھر جا رہا کیونکہ سب کے پلان گھر سے باہر بھاگنے کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے ماہ عائشہ سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نووت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ فرماتی ہے آپ نووت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہی ہم اپنے گھروں سے دور بھاگتے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کی جس کی نتیجے میں جنرلی انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب گھر واپس آتے ہیں تو آدمی چھپ کر آتا ہے تاکہ وہ بچوں کی کمپلنٹ پڑوسی لے کے پہلے سے کھڑا ہوا ہے تمہارے بچے نے بال مارا آج میرے گھر میں فلا ہوا بیوی کمپلنٹس لے کر کھڑیے تو یہ دیر سے گھر میں آتا ہے صبح دیر تک سو کے جلی بھاگ جاتا ہے اور رکنا پسند نہیں کرتے ہیں اگر عردوں سے پوچھیں آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں گھر سے واہر پیکنک سپورٹ مال بزار میں بڑا دل لگتا ہے سکون آتا ہے گھر نہیں نہیں گھر میں سکون نہیں تو یہاں خوران کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے ہمارا عمل بتا رہا ہے ہمارے گھروں سے سکون غائب ہے اس لئے کہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جو محنت کرنے کی ضرورتی سمجھ رہے بات کو اب آئیے پہلا میرا پوچھ